ہلو فرنڈس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رحمان حمد چودری اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیڈی انیبلرز کی طرف سے انگلیش وکیبلی وید فنی ٹکس کے پارٹ ٹونٹی پائیف میں تو فرنڈس آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا جو ویڈ ہے وہ ہمارے پاس گورمے ٹھیک ہے تو گورمے کا اگر ہم انگلیش میں میننگ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو کھانوں کا بہت زیادہ علم رکھتا ہے تو ایسے بندے کو جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے گورمے کہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ٹی ہے وہ ہمارے پاس سائلنٹ ہے اور انگلیش میں اگر اس کا میننگ کی بات کریں تو انگلیش میں اس کا میننگ ہمارے پاس ہوتا ہے پرسن ہو ناؤز الارٹ آباؤٹ فوڈ اینڈ کوکنگ تو کوئی ایسا بندہ جو کہ کھانے کے بارے میں اور پکانے کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے بہت زیادہ علم رکھتا ہے تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے گورمے کہیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا جو ٹرک ہے ہمارے پاس اس ورڈ کو یاد رکھنے کا وہ ہمارے پاس گروہ پلس میٹ ٹھیک ہے تو گروہ آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر استاد کو کہا جاتا ہے اور میٹ ہمارے پاس جو ہے وہ گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے رائٹ تو یہ ہمارے پاس ٹرک کیا ہو گیا گروہ میٹ ٹھیک ہے اب یہ ٹرک ہمارے پاس کیا گیا گروہ پلس میٹ جو ہے وہ ٹرک نکال لیا اپنے ورڈ میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سنٹینس ہے یہ ٹرک جو ہے اپنے سنٹینس میں استعمال کریں گے تاکہ یہ ورڈ جو ہے گورمے ورڈ جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے استعمال جو ہے وہ ہمیں یاد ہو سکے ٹھیک ہے ایف گروہ ماسٹر ان کوکنگ میٹ دین ہی کین بی کارڈ ایس گورمے تو اگر کوئی بھی استاد جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ماسٹر ہے آہ کس چیز میں ماسٹر ہے کوکنگ میں وہ ماسٹر ہے مطلب آہ جو گوشت پکانے میں وہ ماسٹر ہے تو ایسے بندے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں گورمے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گوشت پکانے میں اگر ماسٹر ہے تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اسے ہم گورمے کہہ سکتے ہیں تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس گورمے اس کے تو پاکستانی برینڈ ہے کول ڈرنگز کا گور میں تو اس حوالے سے بھی آپ اس ورڈ کو یاد رکھ سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا فرینڈز ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے گرینڈیور جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جاہو جلال یا پور شکوہ کوئی اگر چیز ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے گرینڈیور کہیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس کے انگلیش میں میننگ یہ بات کریں تو اس میں انگلیش میں ہمارے پاس میننگ ہے the quality of being very beautiful and attractive تو کسی چیز کی quality مطلب کہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی اور attractive ہونے کی جو quality ہے اسے ہم کیا کہیں گے گرینڈیور کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک دیکھ لیں ہمارے پاس کا ٹرک ہے فرینڈز ہمارے پاس گرینڈ پلس یو پلس آر ٹھیک ہے تو گرینڈ آپ طور پر عظیم یا کوئی بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ٹرک ہے وہ ہے گرینڈ پلس یو پلس آر اور یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آر اینڈی جو ہے اسے میں نے گرینڈ کر دیا ہے اور پھر یو اور پھر ہمارے پاس کیا گیا آر آگیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا یہ ٹرک جو ہے اس کو سنڈیس میں اسمال کرتے ہیں تاکہ یہ گرینڈیور جو ہے ہمیں ہمیشہ کے لئے یاد ہو سکے تو گرینڈ مینز huge or large so anything which is grand is always impressive تو گرینڈ کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے friends تو گرینڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کافی جو بڑی ہو size وغیرہ میں اسے ہم کیا کہیں گے گرینڈ کہتے ہیں تو اگر کوئی بھی چیز جو ہے اپنے size میں بڑی ساری ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگی impressive ہوگی ٹھیک ہے تو عام طور پر بڑی چیزیں جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں impressive ہوتی ہیں تو ہمارے پاس friends words کیا تھا word تھا ہمارے پاس grand year جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جا ہو جلال یا پور شکوا ہونا ٹھیک ہے اور اس کا جو trick ہے ہمارے پاس so friend trick تھا ہمارے پاس grand plus you are تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو چلتے ہیں friends آج کے next word کی طرف تو آج کے next word ہے friends ہمارے پاس grapple grapple کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کشتی کرنا یا اس کا دوسرا meaning ہے ہمارے پاس کئی hook والا چیزیں پکڑنے کا حالہ تو کوئی عالی ہوتا ہے جس میں کئی ساری hook ہوتی ہیں جن کے مطلب سے آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں اگر اس کے meaning کے بات کرنا تو یہ ہمارے پاس wrestle ٹھیک ہے wrestling کرنا جو ہے کشتی کرنا تو word کیا ہے ہمارے پاس grapple اب ہم اس کا دیکھتے ہیں trick تو trick ہے friends ہمارے پاس grapes plus apple ٹھیک ہے تو grapes آپ کو پتا ہے انگوروں کو کہا جاتا ہے اور apple جو ہمارے پاس save کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ trick ہمارے پاس کہاں سے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی رے پی جو ہے وہ میں نے کیا کر دیا گریپس کر دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ میں نے یہاں سے word apple جو ہے وہ اٹھا لیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس جو ہمارے trick ہے اس کو word میں استعمال کرتے ہیں fox struggling to eat grapes and apples but didn't get success تو کوئی fox جو ہے وہ اسے struggle کر رہی ہے کس چیز کی struggle کر رہی ہے مطلب اچھل کود کر رہی ہے کشتی کر رہی ہے کس چیز کے لیے grapes کے لیے اور apples کے لیے لیکن اسے کوئی کامیاب بھی جو ہے وہ نہیں مر رہی تو friends word کیا تھا ہمارے پاس word تھا ہمارے پاس grapple جس کے دو مانی ہوتا ہے ایک ہمارے پاس کشتی کرنا اور دوسرا جو مننگ ہے friends ہمارے پاس وہ کیا تھا ہمارے پاس دوسرا مننگ تھا ہمارے پاس یہاں پہ کئی hook والا چیزیں پکڑنے کا جو حال ہے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں grapple بولتے ہیں ٹھیک ہے تو friends next word تھا ہمارے پاس grevious grevious کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دل خراش یا موجب درد کوئی چیز ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے grevious کہیں گے ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کے میننگ کے بات کریں تو انگلیش میں میننگ ہوگا اس کا ہمارے پاس having very serious effects are causing pain تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کے جس کے بہت زیادہ سنجیدہ اثرات ہیں یا جو آہ درد کا باعث ہے تو ایسی چیز کو کیا بولا جاتا ہے ھوریرو خوش بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس جو ٹرک ہے وہ ہمارے پاس کیا گری وی پلس ہوی ایس پلس اس ٹھیک ہے گری وی آ Enterprise جو ہمارے پاس جو کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ھوں یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے کہاں دیکھ لیتے ہیں جی آر آئی ایو ی جو ہے اس پانے کیا کر دیا ہے گری وی کر دیا ہے اور یوں حسور پاس اس کی طورت میں آ واج помощью ٹریک جو اس سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں. The effect of eating gravy is that there is a lot of pain and trouble in the stomach. تو اگر آپ کچھ زیادہ gravy جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگی وہ آپ کے لیے باعث درد ہوگی آپ کے لیے جو ہے وہ trouble کا آپ کا جو stomach ہے آپ کا اس میں کیا ہو سکتا ہے trouble ہو سکتا ہے اس میں pain ہو سکتی ہے تو friends ہمارا word کیا تھا ہمارا word تھا grievous جس کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دلخراہ یا موجب درد اگر کوئی چیز ہے تو اسے grievous کہا جاتا ہے وہی نئے word friends آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو چلتے ہیں آج کا next word کی طرف تو آج کا friends ہمارا پاس next word ہے grotesque grotesque کا مطلب ہمارا پاس ہوتا ہے Teddy meddy شکل یا کوئی ناخوشگوار چیز ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے grotesque کہیں گے ٹھیک ہے انگلیش میں اگر اس کے meaning کے بات کریں تو یہ ہمارا پاس ہوتا ہے unpleasant یا distorted تو unpleasant بھی ہمارا پاس ناخوشگوار کو کہا جاتا ہے اور distorted کا میں مطلب آپ کو پتا ہے کوئی Teddy meddy شکل جو ہے اسے ہم کیا کہیں گے distorted کہیں گے grotesque کہیں گے ٹھیک ہے اب اس کا trick ہمارا پاس کیا ہے grow plus task تو grow کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کسی چیز کا آگے بڑھنا اور task ہمارا پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام جو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں task کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ trick ہمارا پاس کہا ہے دیکھ لیتے ہیں جی آرو ہمارا پاس کیا ہے grow اور ٹی ای اس کیوں جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا task کر دیا ہے اب ہم اپنا یہ trick جو ہے اس کو اپنے sentence میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس sentence ہے as the task progress تو جیسے جیسے ہمارا task جو ہے وہ progress کرتا ہے آگے بڑھتا ہے grow کرتا ہے it is very difficult to separate the junk performance تو ہمارے لیے جو junk performance ہوتی ہے جو ہمارے پاس جو فضول چیزیں ہوتی ہیں ان کو علیدہ کرنا جو ہے ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے نام خوشگوار ہو جاتا ہے کافی زیادہ یہ چیز جو ہمارے لیے بائی سے درد سردرد بن جاتی ہیں تو ورڈ کیا تھا فرینڈز ہمارے پاس ورڈ تھا ہمارے پاس grow جس کا ملک ہے تیڑی میڈی شکل یا کوئی نام خوشگوار چیز تو چلتے ہیں فرینڈز آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ ہے فرینڈز ہمارے پاس گرمبل 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 کا ملک ہوتا ہے شکایت کرنا یا مو میں بڑھ بڑھانا اور انگلیش میں اگر اس کی مہنے کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس to complain about something in an annoyed way تو اگر آپ تو کسی چیز کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کمپلین کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے گرمبل کہیں گے مطلب کوئی اس طرح سے شکایت کرنا کہ دوسرا بندہ جو اس کو تب پچھا جائے اس کو غصہ آ جائے تو اس چیز کو کیا بولا جاتا ہے گرمبل بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس جو ہے ٹرک ہے وہ ہمارے پاس گیمبل گیمبل کا کا جاتا ہے جوا کو ٹھیک ہے تو گیمبل اور گمبل آپس میں ملتے جلتے ہیں تو یہ دونوں ورڈز آپس میں آپ پر ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنا جو ٹرک ہے اس کو سندیس میں استعمال کرتے ہیں گیمبلرز آلویز بلیم آدھرز فار ڈیفیٹ تو جو گیمبلرز ہوتے ہیں جو جوواری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوسروں کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں دوسروں کی شکایت کرتے ہیں ٹھیک ہے فار ڈیفیٹ اپنی جو شکست ہے اس کے لیے اور ان کو کیا کرتے رہتے ہیں بڑھ بڑھاتے رہتے ہیں دوسروں لوگوں کے بارے میں تو ورڈ کیا تھا ہمارے پاس گرمبل گرمبل کا مضوع کیا ہوتا ہے شکایت کرنا یا موں میں بڑھ بڑھانا تو امید ہے یہ ورڈ فرنڈز آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس گرمبل جس کا مضوع ہمارے پاس کیا ہوتا ہے شکایت کرنا یا بڑھ بڑھانا تو چلتے ہیں ہمارے آج کے نیکس ورڈ کی طرف آج کا نیکس ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس گفا گفا جس کا مضوع ہمارے پاس ہوتا ہوتا ہے بہت زور سے ہنسنا یا زوردار ہنسی اور اگر ہم اس کا ٹرک کی بات انگلش میں اگر نہیں میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس نوائزی لافٹر تو اگر آپ کوئی شرارت کے ساتھ زور سے ہنستے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں گے گفا بول بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک دیکھیں بہت زبرت دست ہے ہمارے پاس گفا گفا ہمارے پاس کس کو کہتے ہیں غار کو بولا جاتے ہیں وہی تھے آپ کو یہ ورڈ کا جو ہے وہ پتہ ہوگا تو اب گفا اور یہاں پہ گفا جو ہے یہ ہمارے پاس ملتے جلدے ورڈ ہیں تو آپ ان کو آزانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کا ٹرک جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا یہ جو ہمارا ٹرک ہے اس کو سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا سنٹینس ہے ہمارے پاس ایف یو لاف بیٹ ان گفا تو اگر آپ کیا کرتے ہو غار کے اندر آہ تھوڑا سا بھی ہنستے ہو اٹل آہ ساؤنڈ لائک آہ بسٹریس آہ لاف تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ بہت زیادہ زور سے ہنس رہے ہیں تیز ہنسی جو ہے وہ آپ ہنس رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ غار کے اندر گفا کے اندر آہستہ بھی ہنستے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے زور دار ہنسی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے گفا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو فرنڈز آج کا نیکس ورڈ ہے مار پاس ہیگرڈ تو پی پی ایسی میں یہ ورڈ جو ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ لازمی نوٹ کر لیجیے گا ورڈ ہے مار پاس ہیگرڈ جس کا معلوم ہے تھکا ہوا یا خستہ حال صورت تو ایسا بندہ جس کی حالت بری ہوئی ہو تھکن سے تو اسے ہم کیا کہیں گے ہیگرڈ بولیں گے ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کے میننگ کے بات کریں تو انگلیش میں ہمارے پاس looking ill are tired تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بیمار یا تھکا ہوا تو اسے ہم کیا کہیں گے ہیگرڈ بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹریک دیکھ لیجیے گا اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ہگ پلس گارڈ تو ہگ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے گلے لگانا ٹھیک ہے اور گارڈ جیسے ہمارے پاس کوئی سکیوٹی گارڈ بھی رہا ہوتا ہے اور یہ ٹریک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے جی جو ہے وہ ہم نے ہگ کر لیا اور جی اے آرڈ جو ہے جی اے آرڈ جو ہے وہ گارڈ کی صورت میں ہر پاس آ چکے اب ہم اپنے ٹریک کو سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس سنٹینس ہے ہگ دا گارڈ کہ گارڈ جو ہے اس کو گلے سے لگاؤ اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچارہ بہت زیادہ تھک گیا ہے ڈیوٹی کر کر کے رات کی ڈیوٹی کر کے وہ ہو سکتا ہے تھک گیا ہے بیمار نظر آ رہا ہے تو آپ اسے کیا کریں گلے لگا لیں شفقت کے ساتھ تاکہ اس کی تھکان جو ہے اُتر سکے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ہیگرڈ جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے تھکا ہوا یا خستہ حال صورت تو نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس ہیل سٹروم جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے اولوں کا تفاہل ٹھیک ہے آسیڈن ہیوی فال آف ہیل آہ ہیل ہیل تو اگر ہمارے پاس اولے جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں پڑھتے ہیں تو ہیل سٹروم بولیں گے ٹھیک ہے ہیل کا مطلب ہاں ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہولے ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا ٹرک جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ہیل پلس سٹروم تو ہیل کیسے کہا جاتا ہے اولے کو ٹھیک ہے اور سٹروم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی تفاہن وغیرہ آنا ٹھیک ہے تو اولوں کا تفاہن جو اس کو کیا بولا جاتا ہے ہیل سٹروم بولا جاتا ہے تو یہ سنٹینس دیکھے گا one who keeps the animals fenced آہ سوری تو آپ کیا کریں گے یہ آہ سنٹینس جو ہے آہ اس کو رہنے دیں اور آپ یہ ورڈ جو ہے اس کو ایسے یاد کر لی جگہ تو ورڈ کے ہمارے پاس ہیل سٹروم جس کا مدرم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اولوں کا تفاہن تو یہ سنٹینس جو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا آہ یہ self descriptive جو ورڈ ہے ہیل کا مدرم ہمارے پاس ہے اولے اور سٹروم ہمارے پاس کیا ہے توفان تو چلتے ہیں فرنٹس آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارا نیکس ورڈ ہے hallucination hallucination کا مدرم ہمارے پاس ہوتا ہے سور کا دھوکہ ٹھیک ہے مطلب کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ موجود نہیں ہے تو ایسی چیز کو ہم کیا بولیں گے hallucination بولیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس سنٹینس دیکھیں to see or feel something or someone that does not exist تو اگر آپ دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کہ حقیقت میں جس کا وجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بعض ہمارے پاس ہی والی situation بن جاتی ہے تو اس حمل کو کیا بولیں گے hallucination بولیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ٹرک دیکھ لیں حال پلس illusion ہمارے پاس کہا جاتا ہے آنکھ کا دھوکہ یا دھوکے کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرک ہمارے پاس ہمارے پاس کہا ہے دیکھ لیتے ہیں حال ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے nation جو ہے اس کو ہم نے illusion کے ساتھ جو relate کرتی ہے اب ہم اپنا جو ٹریک ہے اس کو اپنے سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں in the hall تو حال کے اندر if you trapped illusion then you will feel something that does not exist تو اگر آپ کسی illusion میں if you are trapped in illusion تو اگر آپ کسی illusion میں پھنس جاتے ہیں تو کہیں پھنس جاتے ہیں تو تب آپ کو لگے گا کہ کچھ چیز ہے جبکہ حقیقت میں وہ چیز جو ہے موجود نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے word کے ہمارے پاس hallucination جس کا مضلہ ہمارے پاس ہوتا ہے تصور کا دھوکہ اور اس کے لیے ٹھیک ہمارے پاس کے حال پلس illusion تو امید ہے فرنس یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا hallucination تصور کا دھوکہ تو فرنس یہ تھے ہمارے آج کے words 10 words ٹھیک ہے تو امید ہے یہ تمام words آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے آپ کے لیے میں یہ تمام words جو ہے ایک بار دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں تو فرنس اب سے پہلا word ہے ہمارے پاس گور میں ایسا بندہ جو کھانوں کا بہت زیادہ علم رکھتا ہے جس کا مضلہ ہمارے پاس ہوتا ہے جہاں جلالیا پرشکوا اگر کوئی چیز ہے ٹھیک ہے گرینڈ پلاس یو آر کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا گریپل کا مضلہ پاس ہوتا ہے کشتی کرنا ٹھیک ہے یا کئی hook والا چیزیں پکڑنے کا جو آلہ ہے ٹھیک ہے گریپ اور ایپل کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا تھا تو کوئی فاکس جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہی ہے ایک طرح سے کشتی کر رہی ہے اکیلوں کے لیے اپل کے لیے اور انگوروں کے لیے لیکن پھر وہ نکام ہے گریویس کا مضلہ ہم پاس کیا ہوتا ہے گریویس کا مضلہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہوتا دلخراہ یا موجب درد ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس گریوی پلاس یو ایس کا ہمارے پاس ٹھیک تھا تو اگر آپ زیادہ گریوی کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے موجب درد یا پین کا باعث بن سکتی ہے گرو ٹس لگایا تھا کہ اگر آپ کا ٹاسک جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس میں خامیاں اور کتائیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی جاتی ہیں اور پھر وہ خامیاں کتائیوں کو پیدا کرنا جو ہے آپ کے لیے نا خوشگوار ہو سکتا ہے گرمبل کا مضلہ ہمارے پاس ہوتا ہے شکایت کرنا اور اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک تھا گیمبل گیمبل جو ہے اور ہمارے پاس جو گیمبلرز ہوتے ہیں جو جوواری ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے رہتے ہیں دوسروں کی شکایت کرتے رہتے ہیں گرمبل کرتے رہتے ہیں گفاؤں کا مطلب ہمارے پاس تھا زوردار ہنسی ٹھیک ہے تو اگر آپ گفا کے اندر جو ہے آہ 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 غار کے اندر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا بھی ہنستے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے بہت زیادہ زوردار ہنسی کی آواز آتی ہے ہیگرڈ کا مطلب ہمارے پاس تھکا ہوا یا خستہ حال صورت اور ہگ پلس گارڈ کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ اگر گارڈ تھکا ہوا ہے تو اس کو آپ گلے سے لگا لیں تاکہ آہ جو ہے اس کی آہ تھکن جو ہے وہ دور ہو سکے ہیلس ٹرام اور پاس اولوں کے طفان کو بولا جاتا ہے اور ہیلوسینیشن کا مطلب ہر پاس ہوتا ہے تصور کا دھوکہ حال پلس ہیلیجن جو ہے وہ ہم نے کیا کیا تھا اس کو آہ جو ہے وہ آہ اس کا ٹرک بنائے تھا کہ حال کے اندر جو اگر آپ کسی ہیلیجن میں پھنس جاتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ خیر سے سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو فرنڈز سے یہ تھے آج کے ہمارے ورڈز تو امید ہے یہ ویڈیو لازمی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنی لازمی اس کو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا اگر آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں لازمی اپنے جذبات کا اظہار کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور خوش رہیے گا دوسروں کو خوش رہیے گا اور یہ جو ہمارے پاس شیٹ ہے اس کا اکثر دوست کہتے رہتے ہیں جی پی ڈی ایف دیں تو پی ڈی ایف جو ہے اس کے لیے پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ٹیلی گرام جو ہے اس کا ٹیلی گرام ایپ جو ہے اس کا میں کوئی بنا دیتا ہوں وہاں پہ چینل تو وہاں پہ یہ اس کا جو سکرین شارٹ ہے وہ میں شیئر کر دیا کروں گا تو آپ جو ہے وہ پھر وہاں سے اس کا سکرین شارٹ جو اٹھا سکتے ہیں ایسے بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں خود بھی اس کا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں تو فرنس یہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ